مہاید میں اتر کوریا نے روس کا سمرتن کرنے کا کھلن 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 اعلان کر دیا ہے مہاید میں پہلی بار دو دنوں پہلے چین کا ایک عام جو ویکل روس میں دکھا تھا اب تک چین اور اتر کوریا دونوں دیش روس کو کسی بھی طرح ہتھیار سپلائی سے انکار کرتے رہے ہیں لیکن اب ثبوت سامنے ہیں پتن کو اس وقت جس طرح کی سپور کی ضرورت ہے شی جن پنگ اور کم جونگ اون دونوں ایسی مدد کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور اس خبر کے بعد امیرکا سناتی میں ہے مہاید میں کم جونگ اون کی اینٹری سیلنسکی کی موت کے لیے اتر کوریا سے آئیں گے ہتھیار اتر کوریا روس کو انٹر کانٹیننٹل میسائل سپلائی کے لیے دیشار کم جونگ اون کی امریکہ کے خلاف لڑائی کی تیاری پوری یوکرین کے ید مہدان سے سیدھا امریکہ کو للکار کم جونگ اون نے روس کے راشترپتی کو ایک کھلی چٹھی لکھی ہے یہ چٹھی کم جونگ اون نے روس کے نیشنل ڈے کے موقع پر شب کامنا سندیش کے دور پر لکھی ہے پتر میں کم جونگ اون نے پتن کو سیدھے اور ساف شبدوں میں کہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں زیلنسکی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیا ڈال کر پیروں میں بیڑیاں پہنا کر پتن جب جھی چاہیں موسکو لے جائیں اتر کوریا روس کے اس ایکٹ کو سپورٹ کرے گا چین کے آمد ویگل ٹائگر کی تصویریں بہت تازہ ہیں اتر کوریا کے پتن کو یدھ میں سپورٹ کرنے کے کھلے اعلان کے دو دن پہلے ہی چین سے یہ نیا ہتھیار ٹائگر رمضان قادرف کی سینہ کو ملا ہے اس سے پہلے خبرائی کی ایران اب موسکو میں اپنے کامیاب ڈرون شاہد 136 کی پروڈکشن فیکٹری لگائے گا اور اب اتر کوریا نے پتن کے ساتھ کھڑے ہونے کی گھوشنا کرتی ہے چین، ایران، اتر کوریا اور ان تینوں کے ساتھ روس سنخیا، سینک، گولہ بارو، مسائلیں، پرمانو بم یہ چاروں دیش اس طاقت سے سمپن ہیں اتر کوریا نے اگھوشت طور پر نیوکلئر بم بنا لیا ہے اور ہر دوسرے مہینے انٹر کانٹینینٹل مسائلوں کا پریقشن کر امریکہ کو جد کا لاؤڈ اینڈ کلئر میسز دیتا ہے ایران کی طرح چین اور اتر کوریا کبھی کبول نہیں کرتے کہ وہ روس کو جد کے لیے ہتھیار سپلائی کرتے ہیں جبکہ چین کی گاڑی دیکھنے کے بعد اس کی سبوت بھی آ چکے ہیں ایران پرون سپلائی پر دلیل دیتا ہے کہ اس کی ڈیل جد پورو ہو چکی تھی جھیک اسی طرح جنوری دوہزار تیز میں اتر کوریا نے اس سے کھل کر انکار کیا تھا کہ وہ روس کو مسائلیں سپلائی کر رہا ہے جبکہ کچھ خبروں میں بتایا گیا کہ اتر کوریا اپنے پرشکشت کرنیوں کو یوکرین کے ان علاقوں میں بھیجنی کی تیاری میں ہے جن پر روس نے ایک گبضہ کر لیا ہے امریکہ نے اتر کوریا پر الزام لگایا ہے کہ وہ روس کو سنیوکت راشرے کے نیموں کا اولنگھن کر روکٹ اور مسائل سپلائی کر رہا ہے امریکی راشت شپتی کاریال ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کے بعد اتر کوریا نے روس کی پرائیویٹ آرمی ویگنر گروپ کو کئی خطرناک ختیار دال دی ہیں پوتین کی اس پرائیویٹ ویگنر آرمی نے ہی بخموت جیت حاصل کی ہے ویگنر نے آج مہینوں تک بخموت فرنٹ پر بھیشن جنگ لڑی ہتھیار کی کمی کی وجہ سے پوتین کی سینہ نے فائنلی بخموت پر کپ جاکت لیا لیکن اس کی ڈیٹیل آگے فلحال اتر کوریا کے ساتھ روس کی نئے ادھیائے والی دوستی سوال ہے کی کم جونگ روس پر مہربان کیوں ہو رہے ہیں کم جونگ ان پرتیبندوں کے باوجود روس کو ہتھیار دینے کا آفر کیوں دے رہے ہیں کم جونگ ان نیٹو کی ویروت کے باوجود روس کو ہتھیار سپلائی کیوں کر رہے ہیں روس کو یوکرین کے خلاف سپورٹ سے کم جونگ ان کو کیا حاصل ہوگا ان سارے سوالوں کا جواب جانے بینا اتر کوریا اور روس کی دوستی کے فسانے کو سمجھنے میں دکت ہوگی دنیا بھر کے ایکسپورٹ مانتے ہیں کہ چھین، روس، ایران اور اتر کوریا کا دشمن ایک ہے اور وہ ہے امریکہ ان چاروں دیشوں کے ہتھ اب امریکہ سے اس لیول پر ٹکڑا رہے ہیں کہ ان دیشوں کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کو روپنے کی کوشش نہیں ہوئی تو پھر سے کولڈ وار کا دور آ جائے گا یا اس سے بھی آگے تیسرے وشید کی نوبر لہٰذا ہر دیش اپنی گوٹی سیٹ کر رہا ہے کیسے اسے اتر کوریا روس کی نزدیکی سے سمجھے ہیں کم جونگ ان روس سے سمبند مضبوط بنانے کو خاص پراتمتہ دے رہے ہیں تو اس کی پہلی وجہ ہے کہ وہ چھین پر اتر کوریا کی اتی نربارتہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں روس سے دوستی کی دوسری وجہ ہے امریکہ کو ڈائریکٹ میسیج دینا تاکہ اتر کوریا پر لگے پراتیبندوں میں ڈھیل آئے دوستی کی تیسری وجہ ہے کہ روس اب سنیوکت راشن میں اتر کوریا کے خلاف پرستاؤں کو آنکھ موند کر سوکرتی نہیں دیتا ہے چھین اتر کوریا کو مدد دیتا رہا ہے پہلے چھپ چھپا کر اور اب خلیا کئی انٹرناشنل ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ چھین اتر کوریا کے کوئلے کے آیات پر لگے سنیوکت راشن کے پراتیبندوں کو کمزور کر رہا ہے اسی طرح اتر کوریا کو پیٹرولیوم اتر کوریا پر بیچنے پر لگے پراتیبند بھی کمزور کیے جا رہے ہیں چھین نے اتر کوریا کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو روس بھی آگے آگیا اور اب روس چھین سے اتر کوریا کو آرثک طاقت مل رہی ہے اتر کوریا کی وہ دھارنا ٹوٹ رہی ہے کہ دنیا میں کوئی دیش اس کا دوست نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کے سامنے اب ساف ہو گیا ہے کہ اتر کوریا کو اگر آرثک مدد پانی ہے تو اسے پرماڑو ہتھیار رکھنے کی مہتوا گانچہ چھوڑ دی ہوگی کم جونگ اون کا دیش اپنے اوپر لگے پراتیبندوں سے بھوکا مر رہا ہے یہ پراتیبند امریکہ نے کم جونگ اون کی ایٹمی سنک کو دیکھتے ہوئے لگایا ہے لیکن اس کا اتر کوریا کی آم جنتہ پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اسی مانوہ دیکار گراؤنڈ پر کو دن کم جونگ اون کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے کم جونگ اون کو منچہ ہی مراد مل جاتی ہے اب اس بات کی کم سمبھاؤنا مانی جا رہی ہے کہ اتر کوریا کو الگ تھلک کرنے میں امریکہ، جاپان اور دکشن کوریا کو چین اور روس کا ساتھ ملے گا آشنگ کا یہ ہے کہ اتر کوریا کو آرثک رہت ملے گی تو میسائل اور پرمانو ہتھیاروں کے بیقاس میں وہ ادھک سنسادن لگا پانے کی اسدھیتی میں ہوگا پچھلے سال کم جونگ اون نے ریکارڈ سنچہ میں میسائل پریقشن کیے جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے کم جونگ اون کی میسائلوں کو لے کر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پر امریکہ کے شہروں کو ٹارگٹ کر فٹ کی گئی ہیں اتر کوریا کی یہ میسائلیں اپنی تیناتھی کی جگہ سے ہی پورے امریکہ میں کہیں بھی بم گرا سکتی ہیں کم جونگ اون اور امریکہ کی کٹر دشمنی کے بہت سارے کارن ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل آگے پہلے اتر کوریا کی ید میں ڈائریکٹ اینٹلی کو سمجھنا ضروری ہے پیچھلے کئی سالوں سے سنیوکت راشو کی سرکشہ پریشاد اتر کوریا کے مددے پر پٹی ہوئی ہے جس کے ایک ڈھڑے میں امریکہ بریٹن اور فرانس ہیں وہیں دوسرے ڈھڑے میں چین اور روس شامل ہیں امریکی خفیہ ایجنسی نے مارچ دوہزار تیس میں یعنی تین مہینے پہلے سالانہ تھریٹ ایسیسمنٹ ریپورٹ جاری کی تھی یہ ریپورٹ امریکہ کے خلاف تہران کے تیور امریکہ کے خلاف بیچھن کے بم امریکہ کے خلاف اتر کوریا کی مسائلیں اور امریکہ کے خلاف موسکو کے خطرے کی ڈیٹیل بتاتی ہیں ریپورٹ ان چاروں دیشوں سے امریکہ کو ساوڈھان کرتی ہیں اور بچ کر رہنے کے لیے آگاہ کرتی ہیں کیونکہ اب تک ان چار دیشوں میں سے کسی نے بھی امریکہ کو گھانس نہیں ڈالا تمام چیتاونی اور یدھ کے بینا وکلپ تلاشنے کی بائیڈن کی نصیحتیں دھول دھوسرے تھوٹی رہی ہیں اس کا کاران بڑا سرل اور سیدھا ہے کہ امریکہ اپنی چودھرہٹ سے باز نہیں آتا لہٰذا ایران تمام پرتیبندھوں کے باوجود ریپورٹ کے مطابق نیوکلئیر پاور نیشن بن گیا ہے اتر کوریا تمام پرتیبندھوں کے باوجود پرمانو وار ہیڈ والی انتر مہت بی پی مسائلوں کو لگاتار پریقشن کر رہا ہے چین تمام مانوہ دھکاروں کے اور لنگھن کے آروپوں کے ساتھ تائیوان پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے اور روس تو کھلم کھلہ امریکہ سے یوکرین کی زمین پر ہی جنگ لڑ رہا ہے روس اس وقت یدھ کے اس مقام پر کھڑا ہے جہاں نیٹو یوکرین کو بھر بھر کر ہتھیار دے رہا ہے پوتین کے اس ایلان کے باوجود کی زیلنسکی کا کاؤنٹر اٹیک ویفل کر دیا کیا ہے یوکرین کا دعوہ ہے کہ ڈانس کے چار گاؤں پر یوکرین نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے پکموت کی جیت سے اتصا ہے روس کی آرمی ویرام کے امید میں تھی اور اس بیچ یوکرین کاؤنٹر اٹیک کرنے لگا ہے ظاہر ہے ایسے نازوک وقت میں روس کو سینکوں کو بھی بچانا ہے اور انہیں ہتھیاروں سے لیس گی کرنا ہے روس کے گودام میں ہتھیاروں کی کمی کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اس عالم میں کم جونگ انکر روس کو کھل کر سپورٹ کرنے کی خبر پتن کو بڑا سکون دینے والی ہے حالانکہ اترکوریا نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ پتن کو جنگ میں کس طرح کا ہتھیار دینا پسند کرے گا لیکن اب اتنا تیہ ہے کہ جس طرح سے پشمی دیش یوکرین کو ہتھیار دے رہے ہیں اب چین، ایران اور اترکوریا کو بھی روس کو ہتھیار سپلائی کریں گے سنکے ٹھوس ہیں کہ پیس پلان کی آسپانی باتیں یوکرین کی زمین پر بموں سے بکھر جانے والی ہیں یوکرین ید شروع ہونے کے بعد سے ہی اترکوریا روس کا سمرتھن کر رہا ہے اور اترکوریا نے راشعبادی پتن کے سور میں سور ملاتے ہوئے یوکرین پر آکرمن کو پتن کی بھاشا میں ہی سین نے ابھیان کرار کیا جس کے بعد یوکرین نے اترکوریا سے تمام سمبند ہو لی پچھلے سال جولائی مہینے میں اترکوریا نے پوروی یوکرین میں دو روس سمرتھت راج پیپلز ریپبلک کو سوطنتر راجوں کے روپ میں مانتہ دی تھی اترکوریا کے سامنے کلیر ہے کہ اسے امریکہ کے بھائیانک پردیبندوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہے چین اور روس یہی وجہ ہے کہ پتن کے قریب ہر ایکٹ کا کیم جونگ اون سمرتھن کرتے ہیں کیونکہ دوسرے کسی نئے پرستابیت بین پر روس سنیوکت راش میں ویٹو کرتے ہیں روس سے اترکوریا کی دوستی کو اس علاقے کے بھوغول سے سمجھنا ہوگا روس اور اترکوریا ایک دوسرے کے پڑوسی دیش ہیں ان دونوں کی سیما کلیر بٹی ہوئی ہے اور شانتی والی ہے چین کے ساتھ بھی اترکوریا سیما ساجہ کرتا ہے لیکن یہاں بھی شانتی ہے دکت یہ ہے کہ اترکوریا کی سیما سے اس کا تتھا کتھت اپنا دکشن پوریا کی سیما لگتی ہے اور سی آف جاپان کے بعد جاپان کی زمین پڑتی ہے جو امریکہ کا دوست ہے اترکوریا کا اتحاسک دشمن ہے اترکوریا کی کوٹنیتی کہتی ہے کہ کیم جونگ اون دنیا کے کسی بھی دیش کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دکشن پوریا کو نہیں نتیجہ یہ ہے کہ پڑوسی دیش دکشن پوریا میں ڈرون بھیجنے کے قارن بڑے تناہوں کے بیچ اترکوریا میسائلی داکتر پڑوسی ملکوں کو ڈراتا رہا ہے ڈرون بھیجنے کے بعد ملکوں سے جڑی ہوتی ہیں اور نیم بلکل سیدھا اور سرل ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت اور تمہیں ہماری ضرورت ہے سونے پر سہا گائیے کہ یہاں سب کا دشمن ایک ہے امریکہ